اسلام علیکم ویورس کیا آپ سب کے یہ سیکنڈ اور لاسٹ اپیسوڈ ریڈ ویلوٹ اس کی باقی آپ نے میکنگ دیکھی دی پہلی اپیسوڈ میں اب اس کے جو پینڈی کی سائٹ پہ جو دو دل لگنے ہیں میں وہ تیار کروں گا آپ کو دکھائی تھا جو سینٹر میں اس کے لگاتا ہارٹ یہ سیم ویسے ہی ہوں گے اور ان کی میکنگ بھی ویسے ہی ہوگی جنجن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی بھی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے آپ سب سے پہلے آپ اسے دیکھیں اس کی بھی میں ویسے ہی جو بانس کی سٹکس ہیں اس کی باؤنڈری بنا ہوں گا ساری اس کی لپائی ہوگی پورا اس کا میں نے فریم بنا کے یہ سٹکس آلیڈی اس کے سائز کی کاٹ لیں ہیں میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتایا کچھ چیزیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں اور ویڈیو آلریڈی اس کی یہ مطلب تقریباً چالیس منٹ کے اوپر چلی گئی ہیں دو ویڈیو تو انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹریکس ہیں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بھی بناوں گا جس میں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں کٹنگ کرنی پیپر کی ڈیزائنوں کی جو کافی ہیل فل رہیں گے ان کے جو سٹارٹنگ ہے جہاں پہ یہ دل کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے پہلے ہلکل کسی ان کو لے لگا کے روک دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اور یہ سینٹر میں ایک سٹک بھی لگا دیئے تاکہ جو ایک تو اس کی کہیں سے سٹک سلپ نہ ہو اور یہ پروپر بیٹھ جائے اب ان کو بھی میں بلکل ویسے لگا کے ان کے سارے ادھر سپر رول لگاؤں گا تاکہ فکس ہو جائیں جو سائیڈوں والے دلیں ان کو میں دھول کے اوپر اس لیے نہیں لگا رہا کہ جب آپ اس کی فلائٹ کریں اڑائیں تو جب فلپ اوپر نیچے ہو تو یہ اس کے ساتھ ٹوٹنا جائیں یا پھٹنا جائیں تو ان کو میں جو پینڈی کا دھاگہ بنایا تھا اس کے ساتھ ان کو ٹائی کروں گا تاکہ یہ صرف مومنٹ ان کی ہلکی لکی رہے یہ پھٹے یا ٹوٹے نہ جتنی بھی میں نے سٹکس لگائیں ہیں سب کو دھاگہ ضرور باندھا اور اس کے بعد ان کے اوپر سپر گلور اس لیے لگائی ہے کہ سوچر میں کبھی کوئی گرا دھاگے کی لوز نہ ہو جائے یا کھول نہ جائے اور جو سٹرکچر ہے یا جو اس کی سٹیبلیٹی ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور جو مین ریزن ہے کہ جب ہوا میں اڑے تو کسی نہ کسی چیز کی ان بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کی پتان کی فلائٹ خراب نہ ہو یہ دیکھیں جتنی بھی جگہ کے اوپر یہ ہارٹ کو میں نے سینٹر سے بھی اس سیج سے بھی اس سیج سے بھی اور جو پینڈی والی سائیڈ ہے وہاں سے بھی اس کو ٹائی کیا ہے وہاں سے سپیشلی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بالکل اوپر نہیں چڑھایا ڈھول کے تاکہ جب فلپ اور ڈھول مڑے کھلے مڑے کھلے پتانگ اڑھاتے ہو تو وہ جو سائیڈوں والے دونوں دیل ہیں وہ خراب نہ ہو اس کی میکنگ دیکھیں اور جون جون یہ تیار ہوگی اور انشاءاللہ سب کو بہت پساند آئے گی اور ہر کسی کا دل کرے گا کہ یہ پتانگ میرے پاس آجے بلکل ہی نوکھا ڈیزائن اور اس کے اوپر ڈیکوریشن بھی بڑی ہی اچھی قسم بھی ہونے والی ہے ایسی پیاری ڈیکوریشن جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور یہ ڈیزائن بھی مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی پیپر کائٹ میکنگ میں کسی نے نہیں دیکھو گا ٹوٹل فوکس اس پوری میکنگ کے اوپر ہارڈ ہیں نکے کے اوپر بھی دیکھیں پیندی میں بھی دیکھن ہارڈ ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو بھی ڈیکوریشن ہوگی وہ ہارڈ کی ڈیکوریشن ہوگی کوئی بھی اگر نئی بھی چیز لگے گی اس کے اندر اٹلیس ہارڈ کو میں نے کٹا ہوگا یہ دونوں سائیڈوں کے جو دیلیں ہوں پیندی کے دھاگے سے میں نے ٹائی کر لی ہیں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کیا تاکہ ان کی جو سریں یا ایجیں اوپر نہ چڑ جائیں جو فریم بنائے دل کا وہ اپنی صحیح آلت میں رہے یہ دیکھیں تینوں دل لگ گئے ہیں انہیں اس کی نکہ ہی لپائی کر لیں نکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس کو بغیر ٹاکی لگایا اس کو بڑے ارام سے اس کی لپائی کروں گا کافی ڈیلیکیٹ قسم کی پتانگ ہے اور اتنے ہی پیار سے اس کو بنانے کو دل کر رہا ہے میکنگ میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پتانگ میں فنشنگ اور صفائی پراپر ہے کسی قسم کی دیکھنے والے کو یہ نہ فیل ہو کہ مطلب کام کو بیڑا گر کیا یہ جو ڈھول سے اوپر جو ہارٹ کی جو گیپ ہے ادھر اس کو میں لگاؤں گا یہ ہارٹ ٹائپ کا اور اس کی سب سائٹوں کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے دل لگاؤں گا یہ جو بھی ایکسٹرا پیپر ہے اس کو کاٹ کے یہ جو ویلوٹ ہے ویلوٹ کا سٹیکر ہے مخمل کا اس کا میں کافی جگہ کے اوپر کام کروں گا اس کے اوپر باؤنٹری لگاؤں گا اور یہ نکے سے جو دل نکل گیا ہے یہ جب سینٹر والا جو پینڈی کا نیچے دل ہے اس کے اوپر اس کی کچھ ویسٹ میں یوز کروں گا یہ آپ کو تینوں جو ہارٹ بنائے ہیں نیچے ان کے نظر آ رہا ہوگا جو اوپر نوک ہے اس کے اوپر بھی یلو ڈبل سا نظر آ رہا ہے نیچے بھی اور سائٹوں کے اوپر بھی یہ صرف اس کی ڈبل پیپر لگایا ہے کہ اس کی پروٹیکشن رے کبھی بھی فیوچر میں یہ کھل نہ جائیں اور سب کے سپیشلی باؤنڈریز کے اوپر ریڈ پیپر لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی جو بھی کوئی شکل یا کوئی بھی کسی چونٹ یا کوئی چیز پرامننٹ ہو رہی ہے اور دھاگے سپیشلی وہ سب ہائیڈ ہو جائیں اس کے اندر نظر نہ ہیں جس سے پتاں کی خوبصورتی اور جو پرفیکشن ہے اور زیادہ اچھی لگے اس کو میں جو سینٹر میں نیچے دے لے اس کو اوپر ایک دل لگا رہا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سی اس کو بڑا کارٹا ہے اور اس کے سینٹر میں سے اس کو میں کارٹ کے اس کے ایک باؤنڈریز ہی بنا لوں گا تاکہ جو بھی سائیڈوں پر دھاگے شاگے ہیں سارے وہ اس میں چھپ جائیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں باقی کچھ ڈیکوریشن کروں گا یہ دیکھیں جب یہ سائیڈ کے اوپر باؤنڈری لگ جائے گی اس کے تو اس کے جو دھاگے شاگے لگی ہیں ایکسٹرا ییلو پیپر لگا کچھ بھی لگا سب چھپ جائے گا اس کے اندر کوئی بھی میں آپ دیکھیں ٹکا یا پانا لگاتا ہوں اس کو الٹا کر کے پتان کو پریس ضرور کرتا ہوں تاکہ اس کی آپس میں پیچ پراپر ہو جائے جو ایکسٹرا پیپر تھا میں نے کٹ لیا اور اب اس کی لپائی کر رہا ہوں تاکہ پیچھے سے بھی جب پتانگ دیکھیں تو بےہودہ سی نہ لگے بلکل اتنا ہی پیپر تیلی کے اوپر چڑھا ہو جتنا کہ اس کو ضرورتا ہے کافی ساری چیزیں مجھے اور بھی لگ رہی ہیں مجھے لگتا ہے اس کی ایک ویڈیو پتانگ تو میں انشاءاللہ ساری بھی دکھا رہا ہوں ایک ویڈیو اور بنا کے اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں ڈیٹیل میں تاکہ جس کسی بھائی نے بنانی ہو اس کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو یہ جس کے نیچے گلدان کاٹ دیا میں نے اس کو لگا کے اس کے سب سائیڈوں کے پر میں چھوٹے چھوٹے دل لگاؤں گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور جب یہ پتانگ پوری تیار ہوگی تو بڑی ہی پیاری اور بڑی خوبصورت لگے گی پیپر کا کام ہے کافی جگہ پہ گلائی ایسی چیزیں آتی ہیں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہ دل وہی جو اوپر نکے میں دیکھنے ہیں اب خالی ہے وہ میں نے ویسٹ نہیں کیا وہ ادھر لگا دیا ڈیزائن کا نام ہی ریڈ ویلوٹ ہے تو اس لیے میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کا ویلوٹ کا بھی جو کام ہے یہ ویلوٹ کا میں نے بتایا تھا اس ٹیکر ملتے ہیں ادھر ہمارے سودیا میں رول میں آتے ہیں تقریباً ہر کلر میں باقی جگہ کو اوپر مجھے آئیڈیا نہیں ہے یہ اویلیبل ہے کے نہیں ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گولڈن کام میں نہیں کروں گا صرف ریڈ اور یالو میں اور باقی ویلوٹ میں اس کی ایج کے اوپر بھی میں اس لیے لگا رہا ہوں یہ ویلوٹ ایک تو اس کی لکھ اچھی نیزر آئے گی اور دوسرا جو ایج ہے نا وہ شرونگ ہو جائے گی یہ اس کے نکے کو اوپر ٹیکہ لگنا ہے اس میں بھی میں دل کاٹ رہا ہوں اور اس کے اندر ویلوٹ کا میں دل لگاؤں گا مطلب ویلوٹ کا جو سٹیکر ہے اس کا یہ دیکھیں یہ جون جون پتانگ تیار ہوتی جائے گی آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتی جائے گی کائٹ میکنگ میں جہاں صفائی اور خوبصورتی کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پہ کلر کمبینیشن بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ایک اچھا کلر کمبینیشن آپ ہی پتانگ کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے یہ نکے کے سائیڈوں کے ٹکے آپ نے میری کافی پتانگوں میں دیکھا ہوگا لگے ہوں گے اس میں میں نے تھوڑا اوپر ویلوٹ کا اور باؤنڈری پیپر کیے اس سے در ایک تو نکہ بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے پھڑتا نہیں ہے اور پتانگ کی لکھ بھی اچھی لگتی ہے یہ دو کلی ہیں یہ میں بلکل ڈھول کے جو نیچے والی سائیڈ ہیں پینڈی کے ساتھ ادھر لگاؤں گا یہ دیکھیں ادھر کافی بھائی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کا کہا کسی نے کسی چیزوں کا تو میرے ذہن میں ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ویڈیو آئیں گی اور انشاءاللہ جو جو میکسیمم ریٹیل ہے میں بلکل شیئر کروں گا میں نے اپنی کافی ویڈیو میں کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے بلکل فیر اور جنٹل قسم کی شیئرنگ ہو جس میں کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو کئی بھائیوں کے میسیج تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں ریٹ کرنے میں مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو رپلائی کروں پھر بھی کسی بھائی کے میسیج ریڈنا ہوگا کرے تو پلیز دوبارہ میسیج کر لیا کریں تو ذرا ایک رمائنڈر ہو جاتا ہے یہ پینڈی کے نیچے لگیں گے دونوں جو سائیڈوں والے دیل ہیں ان کے اوپر اور اس کے اندر بھی میں نے دل کٹا اور اس کے اوپر میں وہی والوٹ کے دونوں سائیڈوں پر لگاؤں گا دیل ایکسٹرا پیپر نیچے سے کٹ لیا اور اتنے پیپر چھوڑے جتنی کے لپائیوں نہیں اوپر جی ویور صاحب دیکھتے جائیں پتانگ کی آہستہ آہستہ جو لوک ہے مور اٹریکٹیو ہوتے جا رہی ہے یہ جو تیلی ہیں ساری ننگی ہیں ان کو کور کر رہا ہوں پیپر سے نیچے سے بھی یہ میں نے پہلو بھی بتایا تھا ویڈیو میں کہ میں جتنی بھی جہاں جہاں پہ جوائنٹ کیا وہاں پہ سپرگلو اس لئے لگا رہا ہوں کہ جو دھاگوں کو مضبوطی سے پکڑ لے کیونکہ دھاگے کا سرہ لمبا چھوڑ نہیں سکتے وہ پتانگ کی لوک بہت بری لگے گی تو اس لئے بلکل جو اس کی دھاگے کی گرہ باندھی اس کو بلکل ایج سے کینچی سے کار دی ہے جس کا فیوچر میں کھلنے کا ڈار ہو سکتا ہے اس کی دھوم میں سرخ رنگ کی لگا رہا ہوں ڈبل کلر میں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو پلین سرخ تو میں اس کو اچھی لگے گی پتانگ تیار ہے ساری ہمارا ٹیم کا گیٹ ٹو گیدھر ڈینر تھا مہینے میں ایک دو مرتبہ سارے ٹیم میمبر اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کباب پارٹی کبھی ڈینر تو ادھر میں یہ پتانگ لے کے گیا یہ تیار تھی پتانگ ایسے مگر ادھر جا کے مجھے کچھ نہ اس میں خالی خالی لگا آپ کو اس کی دھوم لگا گیا دکھاتا ہوں آپ اس کی دھوم دیکھیں دم کو جب بھی لگائیں اچھی طرح چھانڈ لیں تاکہ سارے اس کے سرے الگ الگ ہو جائیں اور دم کی جو شکل اچھی نکل ہے میں بتا رہا تھا میں پتانگ لے کے گیا ادھر مجھے کچھ خالی خالی لگی تو میں نے اس کے اوپر پھر اور ڈیکوریشن کی ڈھول کے اوپر اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے پتانگ کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گی اور پتانگ بہت پیاری لگے گی آپ دیکھیں ابھی اس کو دم لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کے ایکسٹرا کامیں نے کیا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دم جب بھی لگائیں کوشش کریں کہ جو اوپر سے ٹائی کریں اس کو پیار سے کریں دھاگاک سیسنا اس کو کٹ لیں اور دم کو دیکھیں یہ نیچے سے اس کے سرے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پروپر کاٹ لیں یہ پتانگ کیسے تیار ہے میں نے آپ کو بتایا یہ مجھے کچھ اس کے اوپر کمی لگی تو اس کو بھی میں اوپر ڈیکوریشن کر رہا ہوں یہ دل میں نے کٹا تھا دل کے اندر دل کاٹا اور اس کے تھوڑی ایجز بنائیں گے جن کے اوپر اور میں چھوٹے چھوٹے دل لگاؤں گا یہ ریڈ جو اس کے اوپر لگایا توٹل جرمن پیپر ہے بڑا ہی برانہ پیپر میرے پاس پڑا آپ دیکھیں وہ کافی جگہ سے اس کو وہ کاغت کھانے والے کیڑے نے کھا بھی لیا ہوا سپیشلی ایسا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے بلکل انوکھی چیز بنانی ہوتی ہے اس میں ٹائم بھی کافی لگتا ہے اور جو پرسین قسم کے کام ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے کہ بیلنس نہ اوٹ ہو جائے کوئی بھی جو ٹکہ آپ نے لگایا اوپر نیچے سے نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو سکیل رکھ کے چیک کروں سب چیزیں پراؤپر لگی ہیں کوئی اوپر نیچے تو نہیں آگیا کسی میں بیلنس تو نہیں ہے پھر بھی ہینڈ میٹ چیز ہے کوئی کوئی انجس بیس چیز حلکی فلکی رہ جاتی ہے پرفیکٹ کوئی بندہ نہیں ہے جس میں جیسے میں نے دل کٹے ہیں ویسے یہ ایویلوٹ کے دل لگاؤں گا دونوں طرف اس کی تھوڑی باؤنڈری رکھنے سے ذرا مٹریکٹیو چیز ہو جاتی ہے اور پتان کی لک اور پیار ہی ہو جاتی ہے دوم دیکھیں اب دوم ریڈی اچھی لگ رہی ہے اگر اس کو دو کلر کی دوم ہوتی تو اس کی ذرا لک اچھی نہیں آنی تھی ایک ایسا ڈیزائن میں نے اس کو سوچا تھا کافی دنوں سے پیپر پر ڈراؤ بھی کیا تھا سارا اس کا ورک آؤٹ کیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تو پھر میں نے کہا میں اس کی پتانگ بنا کے اپنے ساب ویورس کے ساتھ شیئر کروں اور جو جس کی میکسیمم ڈیٹیل ہے وہ بھی شیئر کروں کوئی بھی چیز میکنگ میں رہ گئی ہو یا آپ کو نہ پتہ ہو میسج کر لیں اور مجھے لگ رہے اس کی ایک میک ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں اس کے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ڈیٹیل سے اور بتاؤں گا یہ ویورس امید ہے کہ سب کو پتانگ کافی پسند آئی ہوگی اس کے باقی بھی جو سائیڈیں ہیں سیرے نظر آ رہے ہیں جو اوپر ڈھول کے اوپر میں نے لگائے ہیں ان کے سب کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے دل لگاؤں گا جتنی بھی آپ دیکھیں جو باؤنڈریز کے اندر چیزیں لگی ہیں میں نے ان کی باؤنڈری کا بڑا خیال رکھا ہے کہ بیلنس آؤٹ نہ ہو اور لیفٹ فرائٹ دونوں سائیڈوں کے اوپر چیزیں پراپر ہوں جو ٹکیں ہیں ان کی میئرمنٹ ان کی ہائٹ ہر چیز یہ تھوڑا ڈیپ تھا اندر کی طرح تھا تو اس کو میں نے دل الٹا لگا دی ہے یہ لنگی پتانگ تقریبا تیار ہے ساری بس چھوٹے چھوٹی کوئی چیزیں ہیں یہ جو سینٹر میں لگا ہے ہارٹ اس کے اوپر یہ پیس لگانے لگاؤں مخمل کا جی ویورز پتانگ آپ کو پسند آئی اپنے کمنٹ پوسٹ کریں اور جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا کچھ سوال ہے تو آپ پوسٹ سکتے ہیں